سیکنڈ ایل موبائل خریدنے سے پہلے آپ لازمی اس کو چیک کروالیں خریدنے سے پہلے کیا یہ کسی چوری میں یا کسی واردات میں ملوث تو نہیں ہے اس اپلیکیشن کو بنانے کی کیا ضرورت پیش ہے یہ آن لائن ریکارڈ ہے جو ہی اپلیکیشن مصول ہو جائے گی اسی وقت آن لائن ہو جائے گی ناصرین پرانا یہ استعمال شدہ موبائل خریدتے وقت ہم ہزاروں بار سوچتے ہیں اگر یہ موبائل چوری کا نکل آیا تو کیا ہوگا ہو سکتا ہے کل کو اس کا کوئی دعوے دار سامنے آ جائے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ موبائل کسی کریمینل ایکٹیوٹی یا مجرمانہ سرگرمی میں استعمال کیا گیا ہو ایسی صورتحال میں آپ کو سخت پریشانی اور سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے خدشات کے ازالے کے لیے پنجاب پولیس نے ایسی اپلیکیشن بنا رکھی ہے جس کے استعمال سے چند سیکنڈز میں پتا چل جائے کہ یہ موبائل چوری کا ہے یا نہیں یا کسی کریمینل ایکٹیوٹی میں انوالف تو نہیں اس بارے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے انچارڈ سی آر او انسپیکٹر حسین فروغ صاحب آئے ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہے انسپیکٹر حسین صاحب یہ بتائیے کہ اس اپلیکیشن کو بنانے کی کیا ضرورت پیش ہے اس کا مقصد کیا ہے اس اپلیکیشن کو بنانے کی ضرورت اس لیے آپ پیش ہے کہ موبائل چوری کی جو بڑتی بارداتیں ان کی روک تھام کے لیے اس اپلیکیشن کے ذریعے سے پبلک پولیس اور شاپ کیپرز تینوں جو ہیں وہ فوری طور پر سے اپلیکیشن کے ذریعے پایا چل سکتا ہے کہ یہ موبائل کس کیس میں یا کس اپلیکیشن میں پولیس کو مطلوب ہے یہ شاپ کیپرز کے لیے ہی ہے ادر وائز پبلک جو ہے اور کسی بھی تھانے میں جا کے کمپلینڈ مینجمنٹ سسٹم میں ہمارا اگر کسی شہری کا موبائل چوری ہو گیا ہے تو چوری ہونے کی کتنی دیر بعد اس اپلیکیشن کے ڈیٹا بیس میں اس کے موبائل کا ریکارڈ آ جائے گا اس کے لیے سمپل سا کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس جو شاپ کیپرز ہیں اس نے اس کی پرچیز کرنی ہے اس نے اس موبائل کا آئی ایم ای نمبر جو کسٹمر ہے اس کا سی این ای سی نمبر موبائل نمبر اور اس کی پکچر اس اپلیکیشن پر اپلوڈ کرنی ہے اگر وہ موبائل کسی ایف آئی آر میں یا کسی اپلیکیشن میں پولیس کو مطلوب ہوگا تو اس کا فوری نوٹفکیشن ہمارے پاس مصول ہو جائے گا سیکنڈ ایڈ موبائل خریدنے سے پہلے آپ کسی بھی شاپ کیپر سے کسی پولیس سٹیشن سے آپ جو ہے نا لازمی اس کو چیک کروا لیں خریدنے سے پہلے کیا یہ کسی چوری میں یا کسی واردات میں ملوث تو نہیں ہے